اہم خبر بہدرگر سے بھی بہدرگر میں کنکریٹ کی دیوار بنا رہی ہے پولیس لوہے کے بڑے بڑے سریعہ لگائے گی ہریانہ پولیس بہدرگر بائی پاس کے پاس کسانوں کو ہریانہ پولیس کی طرف سے روکا جائے گا ٹکری بارڈر پر دلی پولیس نے بھی مورچہ سمال لیا ہے پیرا ملٹری فورسز کی کئی کمپنیاں بارڈرز پر جو ہریانہ اور دلی کے بارڈرز ہیں یہ آلگ لگ جو بارڈرز ہیں وہاں پر سرکشہ بلوں کی طرف سے نظر بنائے رکھی جا رہی ہے ہر ایک گتویدی پر نظر پولیس کی ہے سرکشہ بلوں کی ہے رازدھانی دلی اور ہریانہ کے بیچ میں پڑھنے والے ٹکری بارڈر کو پولیس نے بند کرنا شروع کر دیا ہے اگر ہم آپ کو صیحیح تصویریں دکھائیں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈرا مشین کے جریعے جو ہے اس راستے کو بلوک کیا گیا ہے دونوں طرف سے اب وہاں کا آواغمن پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اس سے پہلے ہریانہ پولیس نے بھادرگڑ کے سیکٹر نو موڈ پر دلی کی طرف جانے والا راستہ پوری طرح سے بلوک کر دیا تھا اب دلی پولیس نے بھی یہاں پر راستہ بیچو بیچ مشین اڑا کر بند کر دیا ہے پیچھے سے بھی وہاں کا آواغمن یہاں سے نہیں ہو رہا ہے دوسری طرف کی اگر بات کی جائے تو پولیس آپ دیکھئے کہ جو آسو گیس کے گولے ہیں انہیں لے کر تیار کھڑی ہوئی اگر کسان یہاں پر آتے ہوئے گولے ان پر برسائے جائیں گے اتنا ہی نہیں آپ پر کنگریٹ کے بیریکیٹ کے ساتھ ساتھ لوہے کی کٹیلی تار لگے ہوئے بیریکیٹس بھی لگائے گئے ہیں جو کنٹینر ہیں لوہے کے وہ بھی رکھے گئے ہیں ان کے اندر مٹی بھری گئی ہے تاکہ ان میں زیادہ وزن ہو جائے اتنا ہی نہیں آپ دیکھ سکتے ہی جو کٹیلی تارے ہیں اس کا سامنا ایک بار کسانوں کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر کسان یہاں پر پہنچیں گے تو یہ ساری دکھتیں ان کے سامنے آنے والی ہیں انہیں دلی جانے سے روکنے کے لیے تمام طرح کی قوایت کی گئی ہے اگر بات کی جائے دلی پولیس کی تو دلی پولیس کے دو ڈی جی پی رینک کی عدیقاری ڈی سی پی رینک کی عدیقاری یہاں پر لگے ہوئے ہیں اے سی پی قریب چھے ہیں جو عدیقاری ہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں اتنا ہی نہیں پیرا میلٹری فورسز کی زمانوں کی بھی یہاں پر تیناتی کی گئی ہے پولیس چپے چپے پر اپنی پینی نظر بنائے ہوئے ہیں لگاتار کسانوں کا یہاں پر آم آگم نہ ہو اس لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں انہیں جو وہاں چالک ہیں اس سے بہت پریشان ہیں بہادرگر کے ادھوک پتیوں نے بھی بہادرگر میں بیٹھ کر دھرنا پر درشن کیا ہے اتنا ہی نہیں اگر یہاں کسان آتے ہیں تو پولیس اور کسان آمنے سامنے ہو سکتے ہیں یعنی ٹکراؤ کی ستیز اس طریقے سے شمبو بورڈر پر ہو رہی ہے یا پھر جو کھنوری بورڈر ہے وہاں پر کسانوں اور پولیس کے بیچ میں چل رہا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسان رازدھانی ڈلی کے اندر اینٹری نہ کر پائیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کسان کتنی سنکھیاں میں یہاں پر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں اور پہنچنے کے بعد آپس میں ٹکراؤ کس طریقے سے ہوتا ہے کبری ابھی تک پردیب دھنکر ٹکری بورڈر دکھاتے رہیں گے شمبو بورڈر سے اس وقت کی اور بھی تازہ تصویر ہے سامنے آرہی ہے شمبو بورڈر کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کسانوں کی طرف سے پردشن اور دیکھئے اب بلکل قریب پہنچ چکے ہیں کسان اور جوان یہ دیکھئے یہ دیکھئے سیدھی تصویر ہے لائیب شمبو بورڈر سے تازہ تصویر ہے اس وقت کی ایکسلوزیف تصویر ہیں تصویر آپ دیکھئے کسان سامنے جوان ایک طرف کسان دوسری طرف جوان دونوں طرف سے مورچہ سنبھال لیا گیا ہے اور اب پولیس پرشاسن بھی سرکشہ بل بھی پوری طرح سے مستعد ہیں ٹریکٹر ٹرولیاں آگے بڑھ چکی ہیں بورڈر سیل ہیں شمبو بورڈر کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دلی سے لے کر ہریانہ میں کئی جگہوں پر بورڈر سیل اور پھر سے یہ آنسو گیس کے گولوں کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگا تارانسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں دوسری طرف کسانوں کی طرف سے بھی جو پردر شنکاری کسان ہیں ان کی طرف سے بھی پتھراف کیا جا رہا ہے